اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے وائی ارث ومز آرکارڈ فارمرز فرنڈز اور یہ سی ایس ایس ایسولوجی کا پاسٹ پیپر کے امپورٹمنٹ کوسٹن ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس میں جو ہم انٹروڈکشن ہے اس کے علاوہ کمٹیٹ کی کیسے کوسٹن کو سالف کرنا ہے اس میں ریفرنسیز کیسے پٹ کرنے ڈائیگرام تو سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم کوسٹن کریں گے سب سے پہلے ہم ارث وم کے بارے میں تھوڑی بات کریں گے ارث وم کیا ہوتے ہیں اس کا انٹروڈکشن آئیت کریں گے سب سے پہلے ہم ارث وم تیرستیل انورٹی بریٹ ہے فائلس عامینی لوڈیٹا سے بلاؤنگ کرتے ہیں اپنا تیرمال لیلینر ان کی بہشی میں شکل ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹائی ہوڑی سٹائی ہے جو ہلپ کرتے ہیں جب برrospect کر رہا ہوتا ہے برو میں ہی ورم کو ہولڈ رکھتے ہیں تو یہ اس میں ہلپ کرتے ہیں سسٹم ہوتا ہے ان کا اور فور تو فائی پیرز آف لیٹرل ہارٹس پریزن ہوتے ہیں یہ سوئل میں تقریبا یہ سوئل میں پریزن ہوتے ہیں اور بہت سارے اورگینک مینٹر کو سوئل کو یہ ایٹ بھی کرتے ہیں اس کو سویلو کر جاتے ہیں بروئنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے انہیں نیوٹریشن ملتی ہے ان کے یہ لوکوموشن کیسے کرتے ہیں کہ لوکوموشن کرتے ہیں جو انٹاگونیسٹک ہوتی ہے سرکولر لونگیٹوڈن موسیل کی انٹاگونیسٹک موشن ہوتی ہے جس سے یہ لوکوموشن کرتے ہیں تو یہ تھی ان کے بارے میں اس کے بارے میں یہاں پہ ڈائیکرام میں دیکھیں جہاں پہ ایک اور دو تین ورڈ ہیں پرو سٹومیم کیا ہوتا ہے کہ لوب لائک سٹرکٹر ہوتا ہے جو کہ ماؤت کے ساتھ پریزنٹ ہوتا ہے اور یہاں یہ کنٹین کرتا ہے سینسری جو سینسری سٹرکٹر ہوتے ہیں آئیز ہوتے ہیں یہ ان کے پاس ہوتے ہیں سلائٹیلیم یہاں پہ ہے سٹرائٹیلیم کیا ہوتا ہے کہ گرڈر لائک سٹرکٹر ہوتا ہے پٹے کی طرح سٹرکٹر ہوتا ہے جو کہ پریزنٹ ہوتا ہے سیگمنٹس کے درمیان اور یہ کیا کرتا ہے کہ موکس سکریٹ کرتا ہے کوپولیشن کے دوران تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن اس کے بعد نیکس ٹاپک کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے یہ آؤٹلائن ہے جس میں ہم نے سیون پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے فارمن فرینڈز سیون پوائنٹس کو فردہ ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے پہلا پوائنٹ ہے ہارتھومس ایمرووز سوئل ہیلتھ این کونسیکوینٹلی پلانٹ ہیلتھ اچھا سوئل ہیلتھ بیسیکلی کب انکریز کرے گی سوئل ہیلتھ تب انکریز کرے گی جب پلانٹس کو سوئل کو پروپر نیوٹریٹس آویل ہوں گے اور روٹس جو ہیں پلانٹس کی وہ جو نیوٹریٹس ہیں ان کو کا کوئی ہے اور پھر وہ پلانٹ کے ہلتھ انکریز کرے گی بڑھ کرے کر جس طرح پلانٹ کی گروتھ انکریز کرے گی جو ہمارے ارثوم ہوتا ہیں اور اس کے ساتھ یہ درمیان جو انکرز میں موجود انکرز کے بارے نا شریع کسی جسی میں ایک کیا خلاقی ملتی ہیں ایسا ملتی ہے ملتی ہے اسے اسے ملتی ہے بکٹیریایں پر خلاقی ملتی ہے اپنی فیڈنگ کیلئے بکٹیریو اور فنجائے کو فیڈ کرتے ہیں بروز کے اندر اور وہاں پر فیڈ کر لیتا ہے اورگینک میٹر ہوتا ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ سوائل کے اندر بہت سارے نیوٹرنٹس چلے جاتے ہیں اورگینک میٹر کے فارم میں نیوٹرنٹس چلے جاتے ہیں جتنے زیادہ ارثوم انکریز کریں گے اتنے زیادہ بروز کے اندر ان کو لے کر جائیں گے اور اتنے زیادہ سوائل کو نیوٹرنٹس کی اویلیبیلٹی ہوگی اور اس طرح سوائل کے اندر نیوٹرنز زیادہ ہوتے جائیں گے اس کے علاوہ یہ سٹیمنیت کرتے ہیں پلانٹ کی گروہت کو کیونکہ جو اورگینک میٹر کے اندر نیوٹرنٹس ہوں گے ان کی جب بریک ڈاؤن ہوگی تو ان کے اندر سے ڈیفرنٹ نیوٹرنٹ فاسفورس وغیرہ جو لوکڈ ہوں گی وہ نکلیں گے اور اس سے پلانٹس کو نیوٹرنٹس ڈیفرنٹ اویلیبیل ہوں گے تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے اس کے پاس سیکنڈ پوائنٹ دیو ہے ورمی کمپوزڈ آف ارث ورمز سپریس ویریس سوائل بورن ڈیسیزز اب ورمی کمپوزڈ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس ٹرم کو سمائنا ضروری اب ورمی کمپوزڈ کیا ہوتا ہے ٹرم جو بیسکلی یہ فیسے ہوتی ہیں ارث ورمز کی ان کو کہتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی ہے ڈائجیشن کے بعد جب آرگینک میٹر کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے ڈائجیسٹ کرتے ہیں ارث ورم تو اس کے بعد جو ڈائجیشن کے ڈیزرلٹ میں جو پروڈیوس ہوتا ہے ان کو فیسس کہتے ہیں تو اچھا یہاں پہ ایک اور چیز کا میں نے ریفرنس کیا ہے ایک آرٹیکل پڑھا ارٹیکل سے یہ جو پیراغراف ہیں میں نے ایک آرٹیکل میں نے ایک آرٹیکل ہے ارث ورمز انہیرلٹیڈ سولجرز اف مین کائیڈ ان فارمنٹ فرینڈز ورکن ڈی ای نائٹ انڈر سوئل اس میں کیا لکھا ہے کہ جب ارث ورمز جو ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ سوئل کو ایٹ کرتے ہیں اور ارگینک میٹر کو ڈائجیسٹ کرتے ہیں تو صرف 5-10% وہ خود ڈائجیسٹ کرتے ہیں اور ابزورب کرتے ہیں باقی جو بھی میٹیریل ہوتا ہے 90% 90%-95% وہ اس کو کیا کرتے ہیں گرانیولر کی فارم میں ورمی کاسٹ کی فارم میں وہ اس کو اکسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ورمی کاسٹنگ کی فارم میں اس کو اکسکریٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر نائٹریٹس ہوتے ہیں فوسفیرس ہوتے ہیں پوتاش اس کے علاوہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر یہ سارا یہ ایک آرٹیکل سے ملا ہوا ہے یہ وہاں پر آپ کوٹ کر سکتے ہیں ایز ارہفرنس ڈیزیز جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں یہ ڈیزیز سپریسر کے طور پر اکٹ کرتے ہیں تو ڈیزیز سپریسر کے طور پر اکٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک ایک اگزامپل ہے کہ ایک ارثوم کی سپیشی ہیلمریکس ٹیریسٹریس یہ ایک فنگس ہے فوسیریم اس کو ریڈیوز کرتے ہیں جو کہ ایک ڈیزیز کاز کرتا ہے جس کو ہیڈ بلیٹ آن ویڈ کہتے ہیں تو یہ اس کو کم کرتا ہے اس کے بعد ایک اگزامپل ہے ایک بندہ تھا اس نے کہا 2009 میں کہ ارثوم بہت سی ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں تقریباً 50-70% تک ان کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوے یہاں پر ایک ڈیاغرام ہے جو کہ ورمی کلچر ورمی کلچر بیسیکلی جو ارثوم کو ریئر کرنا صرف ورمی کمپوسٹنگ کے لیے ورمی کاسٹنگ کے لیے اس کو کہتے ہیں ورمی کمپوسٹنگ کے لیے ورمی کمپوسٹنگ کے لیے ورمی کمپوسٹنگ کے لیے اس میں شو کیا گیا ہے آپ اس کو بھی دروگ کر سکتے ہیں ثرڈ پوائنٹ ہے فیزیکل اور کیمکل پروپٹیس ریسرچیس ہیوہن ریسرچ سے پتا چلا ہے کیسے چین کرتے ہیں پی ایچ کو چین کرتے ہیں اورگینک میٹر اندر لے کے جاتے ہیں بہت سی نیٹوڈین فرس فورس نیٹوڈین فرس فورس سائیکل کو پروائید کرتے ہیں مریب ڈینیم کوپر مینگنیز سارے پروائید کرتے ہیں نیٹریشن کو ایمپروف کر رہے ہیں فیزیکل میں آ جائیں گے بروئنگ کے دھران سوئل پارٹیکل کو آپس میں سٹک کروا دیتے ہیں پورز بریں گے موائسٹر جو ہے وہ بہت دیر تک ریٹین رہے گا اس طرح اس کے اندر بہت زیادہ دیر تک موائسٹر ہوگا وارٹر ہوگا نیوٹریٹس اویلیبن ہوں گے اور اس کے علاوہ پورو سیٹی کی ذریعے پورز بناتے ہیں اس کے علاوہ وارٹر ریٹینشن کپیسٹی ہوتی ہے بروئنگ بروئنگ نیوٹریٹیو پارٹیکل کو اندر مووو کرتے رہتے ہیں جس سے وہ موشن جاری رہتے ہیں ایک جگہ صرف نیوٹریٹس اویلیبن نہیں ہوتے پوری سوئل میں اویلیبن ہوتے ہیں یہ اس کے امپورٹن پوائنٹ ہے فورتھ پوائنٹ ہے سوئل پورو سیٹی بیسیکلی یہ گیپس ہوتے ہیں سوئل پارٹیکل کے درمیان جو کہ وارٹر اور ایئر جس کے اندر ہوتے ہیں سوئل پارٹیکل کے درمیان میں گیپ آجائے گا جس کے اندر ہوتے ہیں اور ایئر جو ہے وہاں پہ اویلیبن ہوگی سوئل پورو سیٹی کپ انکریز ہوگی کیونکہ ہوتے ہیں وہ باہر سے اندر اپنی نیوٹریٹس لینے کے لئے باہر آئیں گے پھر اندر جائیں گے بروئنگ کے لئے تو اس طرح باہر سے اندر اور اندر سے باہر موو کرتے رہتے ہیں اس طرح بہت سارے ہولز کرتے ہیں اور جب بھی یہ ہولز کرتے ہیں صرف ایک ہی وے کو یوز نہیں کرتے ہی بہت زیادہ ویز کو یوز کرتے رہتے ہیں اس طرح یہ نیوٹریٹس کے وریبیلٹی کو انکریز کرتے رہتے ہیں بہر بہر جو ہے اور اس طرح کیا کرتے ہیں کہ وارٹر اور نیوٹریٹس کو پوری سوئل کے اندر کیا کرتے ہیں پوری سوئل کے اندر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں ارث ورم سکریس ٹھیکی مٹیریل اور اس کی مٹریس کو پوری gar Band کرتے ہیں سکریس کو پوری سوئل ہو اس اس جان которые چطہ کرتے ہیں ہمہارے کے اندر کو پوری بیٹ اپنا یقینٹ اپنا زیادہ باطری سکریس آج لپس کرتے ہی بزن کام کرتے ہیں اس کے اختریں آنے کی بات drawings جو کرولنگ کرتے ہیں اس میں صرف پورٹس پروڈیوس نہیں ہوتے بلکہ وہ جب کرولنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک مٹیریل بھی سٹیکی مٹیریل بھی سٹیکی لیکوڈ بھی ڈیلیز کرتے ہیں جو کہ بسیکلی ایک امائنو ایسید ہوتا ہے اور یہ جو پورس پورٹس ہوتے ہیں ان کو اوپر ہی رکھتا ہے تاکہ جو ڈرینیڈ کپیسٹی ہے سویل کی وہ انگریز کر جائے اور وہ جو ہے اور ان ورمی واش کو بسیکلی ایسا فرٹی لائزر جو سپریز کے طور پر کروپس پر یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد سکس پوائنٹ اس پریزنس آف ارثوم پریزن پریزن پریمیٹس سویل ایریجن سویل ایریجن کو پریمینٹ کرنے کے لیے ارثوم جو ہم سویل ایریجن کے کیسے پریمینٹ کرتے ہیں بائی وارٹر ابزورپشن ریٹس آن آنسو انگریزنگ دے وارٹر کونٹینٹ اندہ سویل جب وارٹر کی ایبزورپشن زیادہ ہوگی تو سویل ایریجن جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور سب سے پہلے ہے توف سویل توف سویل جو ہے یہ ارثوم جو ہے وہ توف سویل کو انگریز کرتے ہیں اس کو توف سویل جب کیا ہوتی ہے جو کہ اس لینڈ کی کلوزیسٹ ہوتی ہے سویل کی ڈیفرنٹ لیئرز ہوتی ہیں ان میں سے ایک لیئر ہوتی ہے اس کی توف سویل جو کہ نیوٹرنس اس میں پریزن ہوتے ہیں اور یہ وارٹر کو رن آف کرنے سے بچاتی ہے اس میں یہ ڈیفرنٹ نیوٹرنس جو ہیں ان سے ملکے بنتی ہیں اور یہ سویلی ریجن کی رسک کو بھی ڈیگریز کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک آرٹیکل سے لیا گیا ہے جیسے یہ ایک پیرا گراف ہے in the absence of you can use it as a reference in the absence of reach population of سویل آنیمالز کی اگر ارثوم کی اگر اپسنس ہو جائے تو فائف انڈے تو تھاوزنڈ یئرز لگتے ہیں انڈے توف سویل کو create کرنے میں لیکن اگر ارثومس جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں تو صرف فائف یئرز میں وہ اس توف سویل کو بنا سکتے ہیں جو کہ ریچ نیوٹرنس ہوتے ہیں اور سویلی ریجن کو کم کرتے ہیں اور یہ آرٹیکل لیا گیا ہے the agriculturalist friends ایک آرٹیکل ہے جو کہ جینیفر اے ریم سے کا ہے اور جو کہ they create poor leading proper water drainage تو وہی کرولنگ کے پتے سے پورس بنتے ہیں اور پھر water drainage increase کر جاتی ہے water کرانہ آف کام ہو جاتا ہے سویل نیوٹرنس زیادہ ہو جاتے ہیں سویل کی ریجن کم ہو جاتے ہیں یہی اس کے main points ہیں further last one is earthworms help farmers to reduce their production costs جیسے کہ earthworms کے برمی cost produce کیا اس نے سویل کی ریجن کو ختم کیا تو fertilizers اور کیونکہ اس نے multi fertilizer کے طور پر سمار ہوئے urea کے طور پر folieur surprise کے طور پر anti fungicides ہوتے ہیں تو یہ پھر ان ایکسٹر چیزوں کی جو artificial fertilizers یوریا folieur surprise اور anti fungicides کو لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور نہ ہی سویل کی ریجن کو پنٹین کرنے کے لیے اس کو کوئی سی چیز کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایس خود ہی earthworm اس کو ٹھیک کر دے گا اس کے علاوہ irrigation system کے لیے یا پھر soil کے ڈرینیج کو improve کرنے کے لیے irrigation artificial irrigation کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اسی لیے فارمنٹس کو زیادہ خریدنے کی ضرورت ہی پڑے گی just earthworms کی وجہ سے earthworms ان چیزوں کو بلکل صرف free of cost کریں گے تو اس طرح فارمنٹس جو ہیں ان کے production کی cost جو ہوتے ہیں ان کے production کی cost جو ہوتے ہیں crops پہ ہوتے ہیں فارمز کے اوپر ہوتے ہیں تو وہ کم ہو جائے گی اور اس طرح ان کے جو بینیفیٹ ہے وہ ان کو زیادہ ہوگا جبکہ ان کی cost کم ہو جائے گی تو اس لیے آخر بھی good ہے کہ اس لیے یہ صرف healthy soil کے انڈیگیٹر نہیں ہوتے earthworms ان کو healthy system کے انڈیگیٹر ہوتے ہیں